بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ہم اپنا بلوگ شروع کرتے ہیں انبوکسنگ پارسلز جو میں نے آرڈر کیے تھے ان کی لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو تو پلیز اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئے کریں اور اپنا فیڈبیک دیں تاکہ ہم مزید انپروف کر سکے اپنی ویڈیو کو میں نے کچھ پارسلز آرڈر کیے تھے میں شاپ پہ گئی تھے مجھے چیزیں چاہیئے تھے کچھ لیکن وہ نہیں ملی تو پھر میں نے آن لائن ایمیزون سے آرڈر کیا اور ای بے سے اور ویدین اے دے یہ پارسل آگیا ایمیزون کا تمہیں بس پرائم تھا اس وجہ سے وہ نیکس ڈیلیوری ہو گئی لیکن ای بے کا بھی سرپرائزنگلی سیم ڈے ہی آگیا تو اب دونوں پارسلز کی انبوکسنگ کرتے ہیں ایک میں دو مسلن کلوتھ ہے کیونکہ یہ مسلن کلوتھ مجھے چاہیے تھا میں نے کچھ چیز بنانی تھی ایمین پنیر اور اس کو سٹرین کرنا تھا اور میں نے ہیئر آئل ایک بنایا تھا اس کو بھی سٹرین کرنا تھا اس کی وجہ سے مجھے مسلن کلوتھ چاہیے تھا کیونکہ اس میں بڑا فائن طریقے سے سٹریننگ ہو جاتی ہے اور یہ مسلن کلوتھ بیسیکلی مل مل ہے یہاں چونکہ لوس کلوتھ نہیں ملتا یعنی جیسے پاکستان میں تھان میں مل جاتے ہیں آپ کو عام کسی بھی کپڑے والی دکان سے مل جاتے ہیں یہاں پہ نہیں ملتے یہاں پہ اس طرح پیکیجنگ کر کے اور یعنی انہیں سی کر اور ایڈبرٹائز کر کے یہ اس طرح بکھتے ہیں یہ چاروں درف سے سلیوے اور اس پیک میں تھری مسلن کلوتھ ہیں تو یہ مسلن کلوتھ مل مل کے ہی لگ رہے ہیں اس کیا فائن ہے بڑا یعنی آپ کوئی چیز پاس نہیں ہو سکتی یعنی کوئی میٹیریل دوسرا مجھے چونکہ فائن ہی کر چاہیے تھا یہ ہمارا مسلن کلوتھ کی ان باکسنگ ہو گئی اب دوسرا والا پارسل کھولتے ہیں یہ اس پارسل میں میں نے ہینگنگ پیگز جھوٹ تھی جو جسے پیگ ہینگر کہتے ہیں وہ آرڈر کیا تھا میں اس قسم کا پیگ ہینگر ڈھونڈ رہی تھی میں شاپس میں بھی گئی تھی اس میں 36 پیگز ہیں اس ہینگر پہ اور یہ آپ باہر لائن پہ لگاتے ہو جو آپ کی لانڈری لائن ہے اس پر ہینگ ہوتا ہے اور اس کی مزے کی بات ہے کہ اس کی ہک جو ہے اس کے ساتھ ایک کلپ بھی ہے جس کو سیکیور اب جب یہ لگ جاتا ہے سیکیور ہو جاتا ہے آپ کا جو یہ ہینگر ہے یعنی کوئی بھی ہوا چلے طوفان آئے کچھ بھی ہو یہ کہیں نہیں جائے گا لائن پہ ہی رہے گا جو میرے پہلے والے تھے کوئی ہوا چلتی تھی تیز آندی وہ در کے نیچے گر جاتے تھے اور یہ بڑا مضبوط قسم کا ہے سٹینلس سٹیل کا اور اس کی پیکس بھی بڑی یونیک ڈیفرنٹ طرح کی ہیں تو یہ میرا پرانا پیک ہینگر تھا یہ دیکھ رہے ہیں حالانکہ یہ میں نے کافی اچھا لیا تھا ایکسپنسیو تھا یہ سٹرڈی لگ رہا تھا لیکن بس یہ خراب ہو گئی ہے دیکھیں اس کی نیچے لٹک رہے ہیں یہ جو یہ اوکٹوپس کی لگس نیچے لٹک رہے ہیں اور اس کی کچھ ڈیمیج بھی ہو گئی ہے پیکس اس کو ہم اب ریموو کر دیں گے یہاں سے اور اس کی جگہ نیا لگائیں گے پیک ہینگر میرے پاس دو پیک ہینگر تھے پہلے ایک گری تھا اور ایک یہ وائٹ تو اب ان دونوں کو ریپلیس کرے گا یہ سٹین لیس ٹیل والا چونکہ اس کی اوپر 36 پیگز ہیں تو اس کے اوپر کافی کپیسٹی ہے یہ مجھے بہت زیادہ پسند آیا اس کے یہ لکنگ میکنزم اور اس کی پیگز بھی بہت اچھی ہیں تو یہ ہمارا پیگ ہنگر سکیور ہو جے لائن کے اوپر اور یہ کتنے خوبصورت لگ رہا ہے لٹکتا ہو یہاں پہ چلو اٹلیس مجھے پیس آف مائن ہو گیا ہے کہ کہیں نہیں جائے گی میری لانڈری ہوا چلے گی تو نیچے نیز ترکے گرتے رہیں گے یہ دیکھیں اس کی پیگز کتنی اچھی ہیں مصبوط ہیں اور ڈیفرنٹ طرح کی یونیک ڈیفرنٹ طرح کی ایک ہی یعنی میکنزم کا بڑا اچھا ہے یہ ہمارا ہم ریموو کر دیں گے وائٹ والے کو اور دوسرے گریہ والے کو بھی میرا وہ جو لانڈری ایریئر ہے اس کے اوپر گریہ بھلا لٹک رہا ہے یہ لانڈری ایریئر ہے اس کے اوپر یہ گریہ پیک ہینگر لٹکایا ہوا تھا اس کو بھی ریموو کر دیں گے یہ لانڈری ایریئر جو ہے یہ میرا ونڈر کا ساتھی بھی ہے سمر کا بھی سمر میں زیادہ کلوڈنگ ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر بھی لٹکا دیتی ہوں اور یہ ونڈر میں اندر بھی چلا جاتا ہے تاکہ جو کلوڈنگ اندر لٹکاتی ہوں ونڈر میں کیونکہ سمر میں تو ٹرائی نہیں ہوگی یہ ہمارا پیک ہنگر کبھی خوبصورت لگ رہا ہے کوئین ان لوکس کی موسیقی موسیقی موسیقی